ایک چوڑیاں بیچنے والی کو مجھ سے پیار ہو گیا اس کی کیا کمال محبت تھی وہ جہاں بھی جاتی تھی وہاں کی مشہو چیز میرے لیے توفے میں لاتی تھی وہ میری خاطر میرے شہر میں چار سال تک روزانہ میری منتے کرتی رہی اور روتی رہتی تھی کہتی تھی کہ میرے نال شادی کر لے کچھ عرصے بعد میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بہو سلطان کے مزار پر گیا میں ادھر مزار کے باہر کھڑا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا دیکھا تو وہی چوڑیاں بیچنے والی تھی خوشی کہ ماں رہے وہ کہنے لگی کہ میری دعا رنگ لے آئی تیرا دیدار ہو گیا سرڈی عید ہو گئی میں جب بھی دربار پر آتی تھی تجھے مانگتی تھی اب تیرے لیے بیٹھی ہوں شادی نہیں کی پھر بھی اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے کہنے لگی بھیک مانگنا چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں ہے نا یہ تو میری قسمت کا میرے نصیب کا قصور ہے تو سزا مجھے کیوں مل رہی ہے وہ سب کے سامنے میرے گلے لگ کے رونے لگی کہنے لگی ایک دفعہ میرے ساتھ میرے گھر چلو میرے پاؤں پکڑ لیے سب لوگ دیکھ رہے تھے میری بہت بیزتی ہوئی لوگوں کا مجمع لگ گیا دوستوں نے بولا کہ چلو ایک دفعہ ہو آتے ہیں میں نے ہاں کر دی تو وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ کی اس کے گھر پچاس کلومیٹر دور تھا سارے راستے وہ بہت خوش ہم سب اس کے گاؤں پہنچ گئے وہاں سب گھر کچھے تھے لیکن صفائی پکے گھروں سے بھی زیادہ تھی سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہتے ہم ان کے گھر پہنچے تو اس کی سب سہلیاں جمع ہوگی پھر اس نے ہمارے لیے کیا مزے کا کھانا بنایا اس کی گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی تو سارا وقت تمہارے نام کی تسبیح کرتی رہتی ہے پھر جب ہم واپس آنے لگے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے میرے ہاتھ چوم کر کہنے لگی تمہارا قصور نہیں ہے میری قسمت کا قصور ہے جو میں چھوڑیاں بیشنے والی کے گھر پیدا ہوئی بڑی مشکل سے ہم سب نے اس کو چھپ کر آیا پھر ہم واپسی کے لیے نکل آئے میں کار کی شیشے میں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ تب تک دیکھتی رہی جب تک ہماری گاڑی اس کی نظروں سے دور نہ ہوئی وہ ہماری آخری ملاقات تھی پھر ایک دن میرا اس سے ملنے کو دل کیا میں اس کی گاؤں چلا گیا اس کے گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی کھانا پینا ہسنا سب چھوڑ گئی تھی اور ایک دن اس کی موت ہو گئی مجھے اس سے محبت تو نہیں تھی پر میں نے آج بھی اس سے روز یاد کرتا ہوں ہر سال عید کے دن اس کی قبر پر جاتا ہوں تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھے کوئی منزل کسی اور کا ہونا میرے پاس کی بات نہیں